السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی ملنگ بابا ہے جو کہ اپنی کسی مریدنی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی مولوی ہے جو حد بار کر رہا ہے اور اس قوم کی بہنوں بیٹیوں کو برباد کر رہا ہے آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بابا ہے جس نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے جناب آپ کے دماغ کی ساری باتیں غلط ہیں یہ ایک بے شرم باپ ہے اور یہ ایک بے شرم بیٹی ہے دونوں اپنے آپ کے لئے زلت زلالت سمیٹ کر اس مارشٹرے سے ہزاروں لاکھوں سبسکرائبرز اور فالوئرز گین کر چکے ہیں اس قوم نے انہیں شاباشی دی ہے اسی لئے یہ لوگ اس حد تک پہنچے ہیں کہ آج یہ زلت زلالت ایسے سرعام کماتے ہیں اور یہ قوم واہ واہ نائس نائس کرتی دکھائی دیتی ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پر جو آساب ناصل ہوتے ہیں یہ ہمارے عامال کا نتیجہ ہے اور ہمارے عامال ہمارے کرتود ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں بھی ہمارے لئے زلت زلالت رکھ دی ہے کیونکہ ہم اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہم برائی سے نہیں رکھتے ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے ہم نے اچھائی برائی کو مکس کر دیا ہے اس لئے قدم قدم پہ ہمارے لئے مصیبتیں ہیں ہمارے لئے زلتیں زلالتیں ہیں ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں ہم کس قدر اپنی لائف سے خوش ہیں یا ہمیں کتنا سکون ہے کہاں کہاں ہم پر مسائب آلام پریشانیاں ہیں اللہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی انسان کے کسی معاملے میں بھلائی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے اور جہاں انسان پر کوئی مصیبت تکلیف پریشانی آتی ہے تو وہ اس کے اپنے عامال کا نتیجہ ہوتی ہے تو جہاں جہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر تو مسئبتیں تکالیف زیادہ ہیں تو ہمیں اپنے عامال پر غور کرنا چاہیے اور مین بات یہ کہ ایسے لوگ اس سوسائٹی کی کیا تربیت کر رہے ہیں کہ بہنوں بیٹیوں کے سامنے ان کے باپ کو ناچنا چاہیے یا باپ اور بیٹیوں کو اکٹھے ناچ ناچ کے کنجروں اور مراسیوں والے کام کرنے چاہیے ایک وقت تھا کوٹوں پر ناچنے والنیوں کے لیے لوگ دیکھنے کو پہنچتے تھے اور اب گھروں پر ایسے کنجر مراسی ہیں گھروں سے ایسی ویڈیوز پر آمد ہو رہی ہیں یہ لوگ تربیت کریں گے ہمارے معاشرے کی ہمارا معاشرہ ان کے پیچھے چلے گا تو کیا ارتغل غازی نور الدین زنگی محمد بن قاسم پیدا ہو سکیں گے ایسی سوچ پر لانت ہے جو بے حیائی کی طرف لوگوں کو لے کر جائے ایسے باپ پر لانت ہے جو غیرت مند نہ ہو اور ایسی بیٹی پر بھی جو حیادار نہ ہو برحال شاید کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ استعمال ہو گئے لیکن ہمیں غور کرنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط